ہم نے صرف یہ کہا ہے جو ہمارے بیسک انسانی حقوق ہیں ان کو پامال نہ کیا جائے ہمیں ہمارے جو بیسک سیبل رائٹس ہیں وہ پورے کیے جائے اور ان رائٹس کے تحت ہمیں اجازت ہونی چاہیے ان کے لباہکین کو کہ ہم ان کے ساتھ مل سکے ان سے رابطہ کر سکے اور ہمیں پتہ ہو وہ کدھر ہے آج کی تاریخ میں آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں میڈیا کی وسادت سے یہ بات جو ہے پورا پاکستان میں بھیجنا چاہتا ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ اٹھالیس گھنٹوں سے زائد گزر گئے ہیں دو دن سے زائد کا وقت گزر گیا ہے اور ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے یہ جو پیارے ہیں وہ کدھر ہیں ہماری پارٹی کے کارکن کدھر ہے ہماری پارٹی کی قیادت کدھر ہے دالت میں بات ہوئی کہ سمبولک گرفتاریاں تھی تو کیا تحقیق انصاف کی قیادت کو یہ تھا کہ گرفتار نہیں کریں گے نیسے کوئی بات نہیں ہے ہم پوری تیاری کر کے تھے کہ ہمیں گرفتار کیا جائے گا ہمیں گرفتاری سے کوئی اتراز نہیں ہے میرے بھائی ہمارا اتراز صرف اتنا ہے کہ ملک کے آئین کو اور ملک کے قانون کا مزاق بنایا جا رہا ہے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور جو پروپر پروسیجر ہے اس کو فالو نہیں کیا جا رہا آج جب ہم آنرابل کورٹ کے سامنے بھی حاضر ہوئے تھے تو یہی کہنے کے لیے حاضر ہوئے تھے کہ جو بھی پروسیجر ہے جو اگر آپ فرض کرو آپ کہتے ہو بقول آپ کے کہ ان کو جیل میں ڈال دیا اور ڈیٹینشن آرڈر دے دیا جو آج تک ہمیں نہیں ملا تو اس ڈیٹینشن آرڈر کی تحت اور اگر وہ کسی بھی جیل میں گئے ہیں تو اس جیل کی ایک مینیول ہے اس مینیول کے اندر بڑا کلیرنی لکھا ہے کہ جو بھی قیدی یہاں پر آئے گا اس کو یہی حقوق ملے گے مثال کے طور پر اس کو دبائیاں اس کی ملے گی اگر اس کو باہر سے کوئی کھانا دینا چاہے تو کھانا دے سکے گا اسے ملاقات کر سکے گا ہمیں اس میں سے ایسی کوئی چیز کا نیجاز نہیں دی گئی ہمارے بہت سینئر لوگ ہیں جو عبیب عبدی سلاسل ہیں جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ڈیابیٹیز کے مریض ہیں دیگر بڑی سیریس مماریوں کے مریض ہیں جن کو ڈیلی کی دبائیاں چاہیے اور ان کو دبائیاں تک نہیں پہنچ رہی ہے تو یہ ان کے بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی وائیلیشن ہیں اور اس کے لیے ہم کورٹ میں حاضر ہوئے ہیں زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈل کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر